کہہ رہے ہیں کہ یہ ہندو مسلم مسئلہ ہے نا اسی لئے اس پر اتنا زیادہ غم آسان ہوا ہے ضرور کہہ رہے ہیں انہوں نے عبیجید گنگو پادیہ نے کچھ کہا ہے جس کی وجہ سے کلیان بینر جیو گصہ آ گیا اور بوتل توڑ دی نہیں ہم میریٹس پہ جائی نہیں رہے ہم تو سوال یہ ہے کہ سانسد کا بیوار کیسا ہے اور مجھے تاجب ہے آلوک شرمہ جی بول رہے تھے میں ان کو سننا چاہ رہا تھا کہ یہ کیا کہتے ہیں لیکن انہوں نے بھی ڈیفینڈ کیا اسی کو کنڈکٹ کا سوال ہے انہوں نے پریم چکلار چی نے صحیح کہا کہ اگر بحث میں آپ کو بولنے نہیں دیا جائے گا تو آپ بوتل مارو گئے یا گلاس فک کے مارو گئے کچھ نہیں کچھ نہیں اسراب بات ہو رہی تھی یہ ایک دم تیش میں آئے اور انہوں نے تھا اور جا کے میں دیکھتا رہے کہ میں وہ ٹھیک تھے نہیں آپ نہیں تھے ڈیبیٹ میں میں بالکل ڈیبیٹ میں تھا ایک آرمی والے سجن بھی تھے ڈیبیٹ میں اس لیے میں سوچ رہا تھا کہ آپ کیا بولو گے آپ کیسے بولو گے آپ خود اپنے کو اگر سیم نہیں رکھو گے تو دوسرے کو تو ڈیفینڈ آپ کرو گئی کمیان بندر جی کو ڈیفینڈ آپ کرو گئی یہی ہے مدہ ہماری پارٹی کے سانسد آرن بھارتی ممبر اور پارلیمنٹ ممبر ہیں میں نے ان سے ایک ایک چیز کی جانکاری لیفون کر کے کہ میٹنگ میں کیا ہوا اور اس میں بقاعدہ سارا کا سارا جو رول رہا وہ جو حالوک شرما کا گلاس توڑنے میں تھا اس کا میں گواہ تھا اور اس کے آج ارن بھارتی گواہ ہے کہ کلیان بندر جی نے اکساؤ کام کیا انہوں نے بوتل اچھاڑی اور بوتل توڑی بقاعدہ وہ گنیمت یہ ہے کہ چھوٹ ان کے ہی لگ گئے تو دیکھئے یہ مدہ ہے مین مدہ یہ نہیں ہے کہ وقت میں کیا ہو رہا وہ تو جو ہوگا سب کو سکرنگ پر آئے گا لیکن ہمارا وشہ یہ ہے کہ سانسد ایک آرڈنری آدمی سے اوپر ہوتا ہے کتنے ساتھ اٹھ لاکھ بوٹوں سے چنکی آتا ہے اس کو ایک جمپل سیٹ کرنے چاہیے جنتہ کے سامنے لیکن اگر اس طرح سے جی پی سی کتنی پاور ہے اس کمیٹی کو چیئرمن جیسا بھی ہے آپ اس کے کنڈرٹ کو اوبجیکٹ آپ نے خود ہی بتایا کہ چٹھی لکھی یہ وہ سب چیزیں علا ہوئے دیمکریسی میں ایک بار کورٹ والا پھر سے بتا دیجئے کہ کورٹ جا سکتے ہیں اس کے خلافے نہیں جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے اگر مالو وقف نے مانک بابو کی کوئی پروپرٹی کو ایکوائر کر لیا ایکوائر بھی کیسے ہوتا ہے وہ بھی کشن مارک ہے وہ کیا کرتے ہیں وقف والوں نے اپنا ایک آدمی بیٹا سروے کرنے کے لیے اور سروے کر کے اس نے ریپورٹ دے دی اور ریپورٹ کے بیس پہ پروپرٹی نوٹیفائی ہو گئی یہ سب سے بڑا اس میں ویڈیمرا ہے لیکن ہم ہماری پارٹی اچھا لیکن ٹریبینل کے فیصلے کے خلاف جا سکتے ہیں وہ ہم ٹریبینل کے خلاف جاتے ہیں اور اس میں بھی فیکس پہ نہیں جائیں گے اس میں کوششن آف لاو ان پر جا سکتے ہیں آپ سروے گلت ہوا جو بات کریں اس کو سمجھیں ٹیکنیکل بات ہے لوگ میں کیا اس پر چیلنج کر سکتے ہیں یعنی فیکس پہ نہیں کر سکتے ہیں یعنی جو جو ان اس وقت بوٹ کے سرویر نے لکھ دیا اس کو چیلنج نہیں کیا جاتا تو اس کی رپورٹ آر بیٹری ہے اس کو آپ ڈسپوٹ نہیں کرو گے اور اس کے خلاف کوئی ایویلنس نہیں جائے گا اس کا ویلوم چل رہا ہے لیکن ہم اس پہ ابھی نہیں جا رہے ہیں ہم اس پہ بالکل نہیں جا رہے ہیں ہمارا مدعہ وہی ہے کہ کیا پتھر واجی جائج ہے صبح یا ترہ نکلے گی تو پتھر واجی کرو گے کینی یو جسٹیفائی اٹ کیا ڈیبیٹ میں اگر آپ تو بولنے نہیں دیا جائے گا تو آپ گلاس توڑو گے یا بوتر اٹھا کے ماری جائے گی یہ ہے آلوک جی آلوک جی بھی مسکرارہ ہے آپ کو جواب دینا پڑے گا آپ کو اپنے کنیکٹ پر بھی جواب دینا پڑے گا یہ ہے میند بات بولی آلوک شرمہ بولیے بیسے آلوک جی بھلے آدمی ہیں ہاں بیسے بھلے آدمی ہیں لیکن اس نے بتا نہیں کیا ہوئے ان کو نہیں دیکھیں مانک جی میں نے تو اس دن بھی اتنا سننے کے بعد اور اس کے بعد بھی نیوز ٹونٹی فور پہ ہی آن ائر میں نے معافی بھی مانگی کہ میں غلط ہوں مجھے غصے میں نہیں آنا چاہی وہ باج پیجی نہیں بتائیں گے وہ میری نیتکتہ تھی مجھے خود اندر سے فیل نہیں ہوا لیکن جتنا اکساوہ تھا وہ بہت زیادہ تھا ان بی جے پی کے پروکتاؤں کو کس نے ادھکار دیا ہے کیا آپ آلوک شرمہ کو آلوک خان کہنے لگ جائے ٹی وی پہ بیٹھ کے ان کو کس نے ادھکار دیا ہے کہ آپ کانگریس کو دیش دروہی اور گددار کہیں ان کو کس نے ادھکار دیا ہے اس کے اوپر کبھی کوئی نہیں بولے گا اور واج پیجی تو کبھی بھی نہیں بول پائیں گے خیر واپس آتے ہیں مدے پر اچھا واج پیجی نے ایک اور بات کہی آلوک اس پر بھی بول دیجے گا ایک اور بات کہی واج پیجی نے اس کی تلنا اور آپ کے گلاس توڑنے کی اور یہ جو آج جے پی سی میٹنگ میں اس کی تلنا وہ شوبہ یاترہ سے کر دی کہ شوبہ یاترہ پر پتھر بازی ہوگی تو کیوں پتھر بازی ہوتی ہے جسٹرائی کرتے ہیں سب لوگ یہ مجھے لگتا میں سمجھتا ہوں کہ واج پیجی نے وہ دینک بھاسکر کا سٹنگ آپریشن نہیں دیکھا ہے بھی اس کو دیکھ لیجے گا کس نے پتھر بازی کروائی ہے وہ اس میں کلیر ہے کہ پولیس والوں نے دو گھنٹے تک ہمیں چھوٹ دی تھی اس کے بعد بھی واج پیجی یہاں پر بیٹھ کر سٹوڈیو میں کچھ کہہ رہے ہیں واج پیجی تھوڑی سی آتھ مگلانی بھی ہم علوگ جی ہم اس کو جسٹیفائی کروگے آپ کیا پتھر بازی کسی نے بھی کروائی ہو پلیس کسی نے بھی کروائی ہو کین بھی جسٹیفائی سوال یہ ہے بھلا ارے بھے کس ایک بار بتائیے نہیں نہیں ایک بار بتائیے ابھی بی جے پی کے ایک نیتری ہیں وہ جیڈ پلس سیکیورٹی میں چل رہی ہیں آج کر وہ ان کی ایمانک جی کی طرح وہ بھی پورا بتا رہی تھی کہ وہ ٹالیبانی طرح سے اور آئی ایس آئی ایس طرح سے اس کی ہتیا ہوئی ہے میں نے پوسٹ موٹم بپورٹ بلکل ایسٹس پڑھی اب وہ ہتیا ٹالیبان سٹائل تھی آئی ایس آئی ایس سٹائل تھی یار کونسا سٹائل تھی اس پر آپ بیعث کر سکتے ہیں میں نے تتھیوں کے ساتھ کوئی چھڑ چھڑ نہیں کی پر آپ نپور شرما کا ذکر کر رہے ہیں نپور شرما نے جو بات کہی اس کے لئے انہوں نے بعد میں مافی مانگی میں صرف تتھے سامنے رکھ رہا ہوں بولیے میں پھر کہوں گا میں وہ ہی کہوں گا کہ مافی مانگنا اچھی بات ہے لیکن تتھیوں کو بھی فیکٹس کو بھی چیک کر لینا چاہیے واجپی جی نے جو ابھی بولا پتھر باجی اور اس کے بارے میں میں کہوں گا دینک بھاسکر کا اسٹنگ آپریشن دیکھئے جس میں پوری طرح سے صد ہے کہ اس میں بھاجپا اور پولیس وہاں پر انوال تھی لیکن آج کا وہ وشے نہیں ہے واپس آتے ہیں ہم کہ آج جو ہوا وہ دکھت تو ہے لیکن بھارتی لوگتنتر موڈی جی کے شاشن میں کہاں جا رہا ہے یہ موڈی جی اور بی جے پی والے بہتر بتا سکتے ہیں کہ کیا حالت ہو رہی ہے یہاں پر آج ابھی مہاراستہ میں ایک ایسے وقتی کو ٹکٹ دیا ہے انہوں اس کی پتنی کو شاید پتی دے ان کے وہاں پر اس میں جیل میں ہیں جنہوں نے دوسری پارٹی کے کینڈیڈیٹ کے اوپر تھانے میں بندوق تان لی تھی یا گولی ماری تھی وہ تو یہ سپریم شکلہ بھائی زیادہ اچھا بتا سکتے ہیں اور تمام دنگائیوں کو مالا کون پہناتا ہے